السلام علیکم دوستو آج کی ہماری ریسپی ہے علو پالک علو پالک کے لئے جو ادھر ہمیں درکار ہیں وہ ہیں پالک دو بنچ جو بڑے والے ہوتے ہیں علو چار سے پانچ ادھر پیاز میڈیم سائز کے دو لان میچ پاوڈر ایک ٹیبل سپون حلدی پاوڈر آدھا ٹیبل سپون نمک خز بے زائقہ ادھر کلیسن کا پیسٹ ایک ٹیبل سپون زیرا اور زینیاں دونوں آدھ آدھا ٹیبل سپون یہاں میں نے پالک اچھتگی سے کٹ کے دھوکر رکھ لیا ہے آپ بھی کٹ کے دھوکر رکھ لیں اس کو نمک لگا کے رکھ دوں گی کیونکہ نمک لگانے کے ذات سے یہ پانی باہری شوٹ دے گی یہ باہری جب ہم نے ابھی پکائی نہیں ہوگی کچھے کچھے میں تب ہی پانی شوٹ دے گی تو وہ پانی میں دھوکے نکال لوں گی اس طرح سالن میں پانی زیادہ نہیں ہوگا یہاں میں نے لے لیا ہے ایک بڑا چمچ آئیل کا اور میں اس کے درہ شامل کر دوں گی پیاز پیاز شامل کر کے میں نے ہلکا سا سوتے کروں گی اپنی دیر تک جو میں نے بالک رکھی ہے وہ میں نے نمک لگا کے ہلکا سا اس کو رکھ دیا ہے جس لیکھ کرے لے ہوتے ہیں میں نے اس کو ہلکی سی دیر کے لیے نمک لگا کے رکھ دیا ہے اس میں سے جو پانی نکال آئے گا میں اسے دوبارہ سے ایک دفعہ دھولوں گی اور پھر میں اسے یوز کروں گی اچھا طریقے سے دھول جائے گی ایک تو اور دوسرا اس میں سے پانی جو ہے وہ کم مقدار میں اب جب مسالن میں ڈالیں گے ہم تو وہ کم مقدار پانی ہوگا اس کے اندر اس طرح آپ کو پکانے میں زیادہ ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا یہاں ہمارے پیاز جب سوتے ہو جائیں گے تو میں اس کے درہ لوں گی مسالے نوٹس کریں میں نے یہاں ٹیماتر یوز نہیں کیے ہیں زبردستی ہے جب مسالن میں ہم نے ٹیماتر نہیں گھسانا یا کوئی بھی سبزی ہو ہر سالن میں ہر سبزی نہیں ڈالتی ہے اس طرح کی یہاں ہمارے پیاز فرائے ہو گئے ہلسے ہلکے اب میں نے اس کے درہ لال دیا ہے لارمیٹ پاوڈر ایک بڑا چمچ ڈال دیا ہے ٹیبل سپون سوری اور ساتھ میں ہلدی ڈال دیں گے ہم آدھا ٹیبل سپون چجی اور ہم اس کو اچھے دیگے سے مکس کر لیں گے یہ دونوں چیزیں ڈال کے میں سے مکس کروں گی اور پھر میں اس کے درہ لال دوں گے ادھرک لیسن کا پیسٹ ہلکا سا بھون لیں گے جب ہم اس کو تھوڑا سا ادھرک لیسن پیش آمد کرنے کے بعد میں تھوڑے دیس اس کو بھون لوں گے بھون لینے کے بعد پھر میں اس میں نمک بھی ڈال دوں گی پہلے ہم اسے چھدری سے بھون لیں گے یہاں جی ہم چھدری سے اس کو بھون لیں گے میں دکھا رہی ہوں دیکھیں بھون رہا ہے لال مچوں اور حلدی کا زائقہ گچھا گچھا نہیں آنا چاہیے اس لئے ہم اس کو پکائیں گے چھدری سے یہاں میں نے نمک ڈالا تھوڑا سا ہز بھی زائقہ کیونکہ پھلک کو اپنے نمک لگایا ہے تو اس میں بھی تھوڑا سا نمک ہوگا وہ سالٹی سوٹل کی ہو جائے گی تو زیادہ نمک نہیں کرنا ہے ہائی بلیڈ پریشر کے مریض نہیں بننا ہے تو کم ڈالیں نمک ہائی بلیڈ پریشر کے مریض میں بھون رہا ہے دیکھیں بنائی ہو رہی ہے آپ نے بھی بھون لینا ہے سالٹ کو یہاں میں نے ڈالا ہے دھنیا اور زیرہ دونوں کوٹے ہوئے جو تھے آدھ آدھا چمچ میں نے ڈال دیا اس کے اندر کوٹے نہیں ہیں میں نے ہلکے سے بھون اس کو ہلکا سا تھوڑا سا اس پہ روس کیا دن میں نے ہلکا سا کوٹ لیا زیادہ بلکل بھی نہیں آلو ڈال دیئے پٹیٹوز ڈال گئے پٹیٹوز ڈال دن کے بعد ہم اس کو اچھے دیگے سے بھونیں گے آلو ڈال کے ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے دن اس کے بعد ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے پالک پہلے ہاپ اسے اچھے دیگے سے بھون لیں جالبازی نہیں کرنی ہے سالٹ پکاتے ہوئے آلو کو آپ نے پانچ منٹ پانچ سے چھے منٹ چھے منٹ تک تو آرام سے آپ نے ان کو بھون لینا ہے اس کے اندر اپنے مسائلے میں اس کے بعد آپ نے اس میں شامل کرنی ہے پالک یہاں جی ہم نے ڈال دی پالک دیکھیں میں نے دھمک لگا کے پہلے میں اس کو رکھا تھا دن میں نے اس کو دھویا تھا دھونے کے بعد چیری کی شکل بڑی گئی وہ گئی آپ اس میں جڑ گئی ہیں یہ تو آپ نے بھی اس کو اچھے دیگے سے دھول لینا ہے یہ نہ ہو کہ اس میں کوئی ذرات ہو یا مٹی ہو اس وجہ سے اچھے دھولیں دھو کر کٹنا ہے اور اب ہم اسے اچھے دیگے سے اس کے اندر میکس کریں گے میکس کرنے کے بعد یہاں میں نے میکس کر لیا اچھے دیگے سے اس کو اب میں اس کو تھوڑے دے کے لیے ڈھک کر رکھ دوں گی کچھ بھی نہیں کروں گی اس کے اندر کچھ نہیں دلنے گا آپ یہ دیکھیں میں نے ڈھل کے آگ دیا تھا اور ساتھ یا آٹھ منٹ ہو گئے ہیں تقریبا میں نے اسے دیکھا ہے یہاں پہ پانی دیکھیں پالک کی وجہ سے ابھی بھی پالک کی وجہ سے پانی ہے اس میں پانی خوشک ہوگا تب ہمارے سالن جو ہے وہ تقریبا ریڈی ہو چکا ہوگا کیونکہ آلو جو ہیں وہ اسی پانی میں تقریبا گل جائیں گے رام سے سیم پہ اسے ڈھکے رکھ دیں گے یہاں میں نے ڈھکے رکھ دیا تھا دیکھیں پانی تقریبا خوشک ہو گیا بہت اچھے دیگے سے اب ہم بس اس کو صرف سرپ کرنا ہے ہم نے بس اور کچھ بھی نہیں کرنا یہ بلکل سالن تیار ہے بہت مزے کی اپنے گھر پر ضرور بنائیے اور پھر مجھے بتائیے گا کہ کیسا بنا آپ لوگ کو کہ میری ایسی پیز اچھی لگتی ہیں تو میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں آپ لوگ تاکہ مجھے بھی اپریسٹیشن ملے اور پھر میں اور بھی ویڈیوز بتانے ہوں یہاں جی ہمارے سالن تقریبا ریڈی ہے ہم تھوڑی سی دیری سے بھونیں گے بنائی ہوگی جی اس کی اچھے دیگے سے کیونکہ آپ نے مالک کو بھوننا ہے نا تو بھون لیں بس بھون گئی ہے زیادہ اور پھر سب کروں گی اگر آپ کو میری ریسی پی اچھی لگی ہو تو لائک کامنٹ شیئر اور سبسکرائب لازمی کریے گا پھر ملوں گی کون نئی اور مزدار ریسی پی کے ساتھ اللہ حافظ